ہیلو ویوئیس اینٹ فرینس آج ہم بات کرنے والے ہیں سائیڈ ایفیکس اف کوئیڈ ویکسین کیا کورونا ویکسین بلڈ کلارٹ کرواتی ہے؟ کیا کورونا ویکسین میں امریکہ اور چائنہ کی طرف سے چپ لگائی گئی ہے؟ دنیا بھر میں لگاتا بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کو دیکھ کر تمام ممالک ویکسین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن ایک طرف ہمیں خبر میں سننے کو ملتا ہے کہ ویکسین سے پلڈ کلارٹک کے کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ بہت ہی جان لیوہ اور خطرناک سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر نظر آتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں ایسے کیسز بھی ملے ہیں جس میں کورونا ویکسین لگوانے کے بعد بھی لوگوں کو کورونا ہوئی ہے ظاہر سی باتیں یہ سب دیکھ کر آپ کے مند میں کچھ اہم سوالات آتے ہوں گے کیا ویکسین لگوانے چاہیے؟ کیا ویکسین فائدے مند ہے؟ تو فرینڈز انہی سوالوں کے جوابات آج ہم ڈسکس کریں گے آج گل سو سے زیادہ ممالک ایکسٹرازینکا نامی ویکسین استعمال کر رہے ہیں جو ایک برٹش سویڈش میڈ ملٹی نیشنل کمپنی نے بنائی ہے جبکہ پاکستان میں سائنو ویک، سائنو فارم، فائزر، ایکسٹرازینکا اور مادرنا ویکسین استعمال چودا ہے شروعات میں جب اس ویکسین کو ٹیس کیا جا رہا تھا تو کوئی بھی بڑے سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آئے لیکن جب اس کا استعمال کیا گیا تو پہلے ڈرینڈز سائیڈ ایفیکٹ نارویہ کی ریپورٹ میں نظر آئے جو کہ چارت ہیلتھ ورگر جن کی عمر پچپنس حال سے کم تھی ان کے اندر بلڈ پلوٹنگ دیکھی گئی جس کی وجہ سے لو بلڈ پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ملا جو کہ آپ کے بلڈ فلو کو بلوک کر کے آپ کی ڈیتھ کی وجہ بن سکتا ہے نارویہ کے ان چار لوگوں میں سے دو لوگوں کی موت ہو گئی باقی دو لوگوں کو ہسپیٹلائز کیا گیا سیمیلر کیسز دینوارک میں بھی ملے جہاں ایک عورت بیک وقت میں ڈیتھ کر گئی جبکہ ایٹلی میں بھی ایک کیسز دیکھا گیا اس کے علاوہ یوکے میں بھی سات کیسز دیکھنے کو ملے جس میں کہ ساتھی لوگ ڈیتھ کر گئے ان ساری کنڈیشنز کو دیکھ کر کئی دشوں نے ایکسٹرازینکہ پہ ٹیمپوری بین لگا دیا جس میں سے دینوارک وہ پہلا کنٹری تھا جس نے اسے بین کیا اس کے بعد آکلینڈ اور نارویہ نے بھی ایسا کیا آج کے دن کئی میڈیکل آگنائزیشنز نے اس ایشیو کو ڈیٹیلڈ میں سٹڈی کیا اور ہمارے پاس ٹھوس ڈیٹ آویلیبل ہے کہ ایکچولی اس سے کتنا رسک ہے ایکچولی میں اس رسک کو سمجھنے کے لیے کئی ایجنسیز اور آگنائزیشنز نے اپنے شہایت پیش کیے جس میں سے یورپین میڈیسن ایجنسی جو ایک ریلیابل سورس سے اس کا کہنا ہے کہ ویکسین کو لگوانے کا جو رسک ہے وہ ون آوٹ آف ون لیک ہے مطلب ایک لاکھ میں سے کسی ایک بندے کا بلڈ کلاؤٹنگ ہو سکتا ہے جبکہ بیٹیج ہیتھ فریگلویٹر کا کہنا ہے کہ ون آوٹ آف 250,000 یعنی کہ دھائی لاکھ میں سے کسی ایک بندے کا بلڈ پلاؤٹنگ ہو سکتا ہے دوستو یہ ایک بہت ہی شوٹا اور مائنر رسک ہے جب اس کو ڈیٹیلڈ میں انیلائزز اور کمپیریزن کی جائے گی تو پتہ جلتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں وہ کئی تعداد میں زیادہ ہیں جبکہ ویکسین کی وجہ سے اموات نہ کے برابر ہیں خیر فرینڈز جب گلوبلی اس چیز کو انیلائزز کیا اور دیکھا گیا تو پتہ جلتا ہے کہ پوری دنیا میں بلڈ کلاوڈنگ کے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا فرینڈز آخر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ کئی لوگوں نے یہ ایک ہائپ کیریٹ کی گئی ہے کہ ویکسین لگوانے سے آپ کے اندر ایک چپ چلی جاتی ہے جو کہ آپ کو ٹریسیبل بناتی ہے اس چیز کے کوئی شواہد نہیں ہے کوئی حقائق نہیں ہے اپنے آپ کو ویکسین کروائیں اپنے پیرنٹس کو پیاروں کو ویکسین کروائیں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں تینکیو سو مچ